نمشکار تیج ہریانا سے گروہ وندر پننو ڈبوالی سے ایک بڑی خبر کے ساتھ شروع کر رہے ہیں جو کی بہت ایک دکھت خبر ہے چونکہ جرہ سی بارش کے بعد ڈبوالی کے وار نمبر چودہ کے گلی نمبر تین بابا راندیو گلی میں تین مکانوں کی چھتے گری ہیں اور لاکھوں روپے کے سمان کے خراب یعنی کی پوری طریقے سے ڈمیز ہونے کی خبر ہے سب سے پہلے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں میں اس مکان گھر کے اندر ہوں جہاں پر پورا پریوار بال بال بچا ہے سب سے پہلے ایک چوبارہ تھا اس کی چھت گری اور اس کے بعد اس کا پورا ملوہ دوسرے مکان پر گرا وہ پوری چھت ٹوٹے اور اس کے بعد ساتھ میں جو پڑوس کا مکان تھا اس کے اوپر بھی ملوہ گرنے سے تین مکانوں کی چھتیں ٹوٹے ہیں اور اس کے بعد جو اندر کمروں میں رکھا سمان تھا وہ پوری کا پورا سمان ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو ایک بڑی خبر آپ کو منڈی ڈبوالی سے بتا رہے ہیں جہاں پر وارڈ نمبر چودہ اور بابا رامدے والی گلی کے اندر مکان جہاں پر بارش کی وجہ سے سب سے پہلے ایک مکان کی اوپری حصے کی جو چھت گرنے کی وجہ سے آس پاس کے دو مکانوں پر جیسے ہی ملوہ گرا اور اس کے بعد جو اندر رکھا سمان تھا جس میں فریج کی بات کریں علمیرہ کی بات کریں جتنے بھی صندوق کی بات کریں انیورٹر کی بات کریں جتنا بھی گھر کا قیمتی سمان تھا وہ پ بڑی دردناک خبر کہی جائے گی ایک دکھت خبر کہی جائے گی کیونکہ پریوار پورا بے غد محنت کش کرنے والا گریب پریوار ہے اور لوگ کافی سہمے ہوئے ہیں چونکہ دوسرے مکان میں جو ایک دمپتی جوڑا تھا وہ صرف ایک منٹ پہلے ہی گھر سے باہر نکلا تھا اپنے مکان سے اور پیچھے سے اس گھر کی جو چھت ہے مکان کی وہ گری ہے تو آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ تین مکان ہے جو کی بڑا نقصان ہوا ہے فیلحال ابھی تک کوئی بھی پ پر موقع پر نہیں پہنچا ہے اور پورے پریوار کی طرف سے یہ اپیل اور مانگ کی جا رہی ہے کہ ترنت پرباب سے ڈوالی پرشاشن کی طرف سے اس کا معاینہ کیا جائے اور اچیت جو بھرپائی ہے سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے وہ اس پریوار کو معافجہ بھی دیا جائے تو جراسی بارش کے بعد ڈوالی میں حالات کافی بتر ہوتے جا رہے ہیں جس طرح سے سڑکوں اور گڑوں میں پانی پورا تبدیل ہوا ہے سڑکیں طلاب نظر آئی ہے مگر اس تھوڑی سی بارش کی وجہ سے ڈوالی کے بیچوں بیچ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں پر تین مکانوں کی چھتیں گرنے کی وجہ سے کافی بڑا لاکھوں روپے کا سمان جو کی ختم ہونے کی اشنگ کا جائر کی جاری ہے یہاں پر پورا پریوار ہمارے ساتھ اس وقت باچیت کے لیے ہے اور یہ پورا پریوار اس وقت یہیں پر تھا اور جب یہ پورے سب سے پہلے چوبارے کی چھت گری جس کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں پورا سمان اس کا ڈمیج ہوا ہے اس کے بعد اس کا پورا ملوہ گھر کے جو آگے کا کمرا تھا اس کے اوپر گرہ اور اسی چوبارے کا تھوڑا ملوہ تھا وہ سائیڈ میں گرتے ہی اس کے سائیڈ کا جو مکان تھا اس میں رکھا سمان بھی پورا ڈمیج ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اس گھر کی مہلائیں ہیں کتنا نقصان ہوا ہے جی کیسے گری ہے چھت گری ہے برسات کی وجہ سے گری ہے آپ کیا کر رہے تو سب سے پہلے اوپر کے مکان چوبارے کی چھت گری ہے تو کیا کیا سمان آپ کا خراب ہو گیا ہے جیسے جو مکان میں جو سمان ہے پھر جے کولر ہے سب کچھ ہلواری سب کچھ خراب ہو گیا جب ہمارے چمڑا کی جوتیاں پڑی ہے بے سارے خراب ہو گی مارے سارے سمان خراب ہو گیا آپ بھی یہیں تھے اس وقت میں کتنی بارش سے نقصان آپ کو لگتا ہے بارش کی وجہ سے ہویا ہے ہاں بارش کی وجہ سے ہویا ہے اس لیے تو دیگری ہے بارش بینا تو گیرکی بھی نہیں سکتی ہے تو گنیمت یہ ہے کہ اس وقت آپ کا پریوار تھوڑا دور تھا وہاں سے تو بڑا حسا بھی ہو سکتا تھا بہت بچے ہی نہیں تھے ابھی ٹوشن گئے ہوئے بس میں تو میں اندر تھی میری جٹھانیوں میں جیٹھاں پہ بیٹھا تھا بس اس لیے بچے ابھی تو آئے نہیں ٹوشن سے بار سے بات سے دوا دوا آئے بہت کی آپ تو کیا بات ہو کی بس اتنی سی دیر میں پڑتی ہے کیا کیا مانگ کرتے ہیں آپ سرکار پر شاہ سن سے ہم مانگ جو دے ہو جائے ہو میں گریب آدمی میں منت کرکا کھا رہا ہے دیاری مزدور یہ ہمیں تو ہمانے مغاف جو ملنوں چاہیے کیونکہ ایک گریب آدمی کے لیے چھت بنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ کے ارمان ٹوٹ گئے ہیں ایک نہیں دو دو مکان آپ کے گھر میں گرے ہیں اور پڑوس میں بھی ایک مکان آپ کے پریوار کا گرہ ہے گی رہے آپ کتنا نقصان آپ آنکھتے ہیں مطلب کیا آپ کا قیمتی جو جروری سمان تھا سارا ختم ہو سارا ختم ہو سارا ختم ہو سارے اوپر بھی اور نیچے بھی ساری سمان جروری تھا ان کا تو بہت نسان ہوئے اپر کتنے پریوار آپ رہ رہے تھے تین پریوار ہاں یہ ساتھ والوں کے نچھتے گر گئی تھی کچھ تھی ان کا مل وہ سارا ہمارے چھتے گر گیا سب ہی با اندر بیٹھے تھے دو منٹ کے لیے بھار گئے ہیں اور اتنے میں بس یہ چھت گر گیا سارا سمان بھی کھر گیا میں سے تو اٹھائی بھی نہیں گیا بخار کے اندر اٹھائی بھی نہیں گیا اس کا پاپا تو مری جاتی آج اور دونوں لڑکے اور وہ لڑکی چھوٹی والی تھی اس کے بخار ہوئی مسا نکال لیا میں نے بہت مشکل سے نکال لیا سارا سمان تمہارے سامنے سے پڑا ایسے کیل گیا سارا آپ بھی اندری تھے اندری تھے اندری تھے بارس کے بھی شام اندری تھے جیسے وہ بارس کا پانی کٹھڑ جاتا ہوتا ہے جاڑو مانے گا نہیں نکل گیا میں چل بھی نکال دو تیرے بخار ہو رہا میں مار دیتا ہوں تو اتنے میں نکلے دونوں سارے میں تو پرمال ماں گری گیا اوپر سے کتنا نقصان ہے آپ کا نقصان بہت ہویا سارا سامان تمہارے سامنے ٹوٹ گیا سارا آئے ہو گار بارا ہمارت گری بند ہو گیا یہ ایک بہت مشکل سے کی ہے من تو کیا مانگے پر شاہ سن سے کی یہ مارے بس مارے لاغت پوری کری جائے اور کیا گری بند ہو گیا بہت مشکل سے کیا یہ کرجہ اٹھا کے میں نے چھت کرائی تھی یہ کرجہ بھی ابتک اترا نہیں ہے میرا اب پہلے گر گیتن تو پہلے گر گیا بس یہ سرکار سے بنتی ہے میری بھی مجھے مجھے مرے سائتہ کرنے چاہے میری سارا سمان تھا گھر کے اندر میں اندر جائی رہی تھی تب ہی ایک ڈالا نیچے آکے گیرا جانے والی تھی تب ساری چھات نیچے آگئی دیکھتے دیکھتے اس وقت بارش بند ہوگی تھی یا تھوڑ تھوڑی آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی تو کتنا نقصان ہوگا ہے آپ کے در میں سارا ہی ہو گیا جو سب سمان تھا گھر میں سارا ہی نشٹ ہو گیا نام کمل کمار ہے ڈھائی وجہ کے بھی قریب بارش آئی تھی اس کے کارن سارا ہمارا دو چھتے گرنے کے کارن سارا سمان خراب ہو گیا جیسے انویٹر ہو گیا ہماری ہو گئی فریج ہو گیا بہت اور بھی بہت نقصان تھا ہو گیا اس کے کارن ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تصیلدار صاحب آ کے دیکھیں یہاں پر محبجہ کی بات محبجہ چاہتے ہیں ہمیں اس چیج کا یہاں پر تین مکانوں کی چھتے گیری ہے ایک میرے چاچے کی چھتے وہ ساتھ والے مکان کی ہے اور دو ہماری ہیں اور ہم چاہتے ہیں تصیلدار صاحب یہاں پر آ کے دیکھیں مکان کی چھت کے اوپر سے آپ کو حصہ دکھائیں گے کیونکہ سب سے پہلے یہی چوبارہ تھا گھر کے اوپر سب سے پہلے اس کی جو چھت ہے وہ کنڈم تھی اور بارش کی وجہ سے جیسے ہی پانی ٹپکنا شروع ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے یہ چھت گری اور اس چھت کا جو کچھ حیثے کا ملوا تھا اور اس کے آگے کی جو اس کے آگے جو اینگلیں لگی تھی وہ گرنے کے بعد یہ جو دوسرا مکان تھا اس کے آگے اس مکان کی چھت ہے وہ گر گئی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں مکانوں کے اندر کافی قیمتی سمان رکھا ہوا تھا جو پورا سمان ہے وہ چکنا چور ہو گیا ہے بڑی خبر آپ کو منڈی ڈبوالی سے بتا رہے ہیں وارڈ نمبر چودہ سے جہاں پر دو پریواروں کے جو تین مکان ہیں ان کی چھتیں گرنے کے بعد کافی قیمتی سمان ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب آپ کو دوسرا حصہ دکھاتے ہیں یہ بھی اسی گھر کے ساتھ کا مکان ہے اور یہی چوارے کا کچھ ملوا تھا کچھ حصہ تھا وہ اس مکان کی چھت پر گرہ اور چھت پر گرنے کے ساتھ ہی کیونکہ یہ کافی کمجور چھت تھی اور ٹوٹتے ہی جو نیچے رکھا سارا سمان تھا وہ پورا سمان ہے وہ ختم ہو گیا تو ایک بڑا دردناک آسا کہہ جائے گا ایک دکھت خبر کہی جائے گی کیونکہ بے ختم گریب پریوار ہیں دونوں ہی اور دونوں پریواروں کا یمان ہے کہ بڑی ہی انہوں نے مزدوری کرنے کے بعد کڑی محنت کرنے کے بعد ان چھتوں کو اپنے گھر کا ایک سپنوں کا گھر بنایا تھا لیکن بارش کی وجہ سے ان کے جو مکان ہیں وہ اب گر گئے ہیں تو ایسے میں دوالی پرشاشن کو اب موقع پر پہنچ کر اس کا معاینہ کرتے ہوئے ان پریواروں کے اس دکھ کو سمجھتے ہوئے یہاں پر مرہم لگانے کا کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ پورے پریوار جوتی بنانے کا کام کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اگر پریوار کا کوئی بھی سدسیا اگر ان مکانوں کے نیچے ہوتا کیونکہ اکثر ہوتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہم کمروں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا گنیمت رہی کی پریوار کا کوئی بھی میمبر اس وقت کمرے میں نہیں تھا اور ایسا بتا جا رہا ہے کہ صرف ایک ایک دو دو منٹ کے انترال میں یہ لوگ اس کمرے سے باہر نکلے تھے کیونکہ سب سے پہلے شروعات چوبارے سے ہوئی اور جیسے ہی چوبارے میں ایک طریقے سے بلاسٹ ہوا تو لوگوں نے انمان لگایا کہ اوپر کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس کے بعد وہ مکانوں سے باہر نکلے اور نکلتے ہی دو مکانوں کی چھتے ہیں وہ بھی گرنے کی وجہ سے جو لاکھوں روپے کا سمان ہے وہ خراب ہو گیا ہے